مسجد کا دین زندہ تھا آج اللہ معاف فرمائے دوسرے جگہوں کی دین کو تو کیا پوچھنا ہمارے زمانے میں تو مسجد کا دین ہی زندہ نہیں ہے پہلے تو مسجد میں آنے کا ماحول ہی نہیں ہے اللہ معاف فرمائے مسجد میں ہم ایسے ہوتے ہیں آخری وقت آزان ہوتی ہے اب اس وقت مسجد میں جائیں گے جب نماز کھڑے ہونا کا وقت ہو جمعہ کا بیان شروع ہے اس وقت جائیں گے جب آخر میں خطبہ ہوگا یہ مسلمان ہے اس کو اسلام پر فخر ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم متقی پریزگار دیندار بننا چاہتے ہو تو مسجد متقی کا گھر ہے اور فرمایا المساجد و مجالس الانبیاء مسجدیں یہ انبیاء کی نشستگاہیں ہیں انبیاء کی بیٹنی کی جگہ مسجدیں ہوتی تھیں ہم ایک جگہ میں گئے ایک علاقے میں وہاں بہت بڑے صحابہ بھی وہاں آئے اور وہاں پر کافروں کی صحابہ کی لڑائی ہوئی اور وہاں ایک مسجد بنی ہے مسجد علی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر وہاں بھیجی تھی وہاں انہیں مسجد بھی بنائی تو وہاں بہت بڑے یعنی پرانی حکومت ہے ان کی جو ہے نا بہت بڑا قلعہ بنا ہوا ہے قلعہ کے اندر اپنی مسجد ہے ہر کسی کو وہاں فوج ہے کسی کو جانے نہیں دیتے ہم نے اجازت مانگی ہم اندر چلے گئے ہم نے جب دیکھا تو مسجد جو ہے نا مسجد میں دائیں بائیں جگہ بنائی ہوئے بیٹھنے کی بہت لمبی جگہ بنی یہاں اس طرف بھی اس طرف بھی ہم نے ان سے پوشا اور انہیں کہا کہ یہاں پر مسجد کے اندر قاضی یہاں فیصلے کرتے تھے قاضی فیصلے کہاں کرتے تھے جی افسوس صد افسوس کہ ہمارے زمانے میں یعنی دین کے اندر اتنی کمی آگئی ہے نماز ہوتی ہے نماز اور مسجد کو تارے لگ جاتے ہیں کیوں کیوں کہ مسجد سے چوری کا خطرہ ہے کس کا خطرہ ہے جی پنکے چوری ہوتے ہیں امپلیفائر چوری ہو جاتا ہے سپیکر چوری ہو جاتا ہے حالانکہ مسلمانوں کی اس وقت کی دین کو دیکھو تو مسلمانوں کی مسجد چوبیس گھنٹے مسلمان عبادت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مسجد نبی میں رات کو دو غزانیں ہوتی تھی بخاری شریف کی حدیثیں ایک آزان تحجد کی وقت میں ہوتی تھی ایک آزان فجر کی نماز کے لیے ہوتی تھی تحجد کی نماز آزان کا مقصد یہ ہوتا تھا لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيُرَجِّعَ قَائِمَكُمْ کیونکہ عیشہ کے بعد سے کچھ صحابہ تحجد کی وقت تت مسجد میں عبادت میں مشغول رہتے تھے اب یہ آزان اس لیے ہے تاکہ یہ جو لوگ مسجد میں عبادت میں مشغول ہے یہ اپنے گھروں میں جا کر فجر کی نماز تک آرام کرے اور جو گھروں میں مسلمان سوئے ہوئے ہیں وہ آکر مسجد میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کا مسجد کا دین زندہ تھا اور دوسری جگہ مسلمان کی زندگی گزارنے کی وہ اس کا گھر ہے صحابہ کی زمانے میں گھروں کا دین بھی زندہ تھا میں نے تین جگہ عرض کی کہ مسلمان کی زندگی گزارنے کی کتنی جگہ ہیں جی تین جگہ مسجد گھر اور اس کے کام کی جگہ دکاندار کی دکان ملازمت کی ملازمت کی جگہ حکومت والے کی حکومت کی جگہ کھیتی بارے کی کھیتی بارے کی اندر کی احکامات یہ مسلمان کی زندگی مسلمان ان تین جگہوں پر اپنی زندگی گزارتا ہے اور تین جگہوں کی احکامات ہیں مسجد کی احکامات آج اگر مسلمان سے پوچھو بھائی مسجد میں جب آدمی آتا ہے تو کون سے پاؤں سے داخل ہوتا ہے پتا ہے کچھ پتا دو اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک مسجد جو ہے نا رحمتوں اور برکتوں کا گھر ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو یہ کہے اپنی زبان سے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اے اللہ میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں اے اللہ اپنے گھر کے اندر میرے لئے اپنی رحمتوں اور برکتوں کی دروازے کو وَإِذَا خَرَجَا اور جب مسجد سے نکلے اب یہ مسجد مسجد تو امن کی جگہ تھی اب یہ باہر جا رہا ہے تو باہر بھی یہ اللہ کی فضل سے اور اللہ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جب یہ مسجد سے نکلے فَلْيَقُلْ اے اللہ میں تیرے گھر سے جا رہا ہوں کھر میں جا رہا ہوں بازار میں جا رہا ہوں کام کرنے کی جگہ پر جا رہا ہوں اے اللہ وہاں پر توب مجھ پر اپنا فضل فرم یہ مسلمان ہیں گھر کا دین گھر میں زندہ تھا عورتوں کا دین عورتوں میں زندہ تھا صحابہ اپنی بچوں کی عورتوں کی تربیت کرتے تھے اس لیے تو حضرت عمر کی زمانے میں ایک ماں دودھ میں پانی ڈال رہی ہے بچی نے کہا کہ دودھ میں پانی اممہ جان امیر المؤمنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی کھڑا کہ امیر المؤمنین کہاں ہے اس وقت وہ کہیں اپنے گھر میں ہوگا امیر المؤمنین چکر لگا رہے گش کر رہے تھے سن رہے تھے بچی نے کہا امیر المؤمنین تو نہیں ہے لیکن امیر المؤمنین کا رب دیکھ رہا ہے عورتوں کے اندر دین کے جس بھی ہوتے تھے حضرت خنصر رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائے صحابہ کی عورتوں پر چار بیٹے چار کتنے بیٹے ہیں چار بیٹے شام کو اپنے بیٹوں کو بٹھایا اور ان کو نصیحت کی یہ نہیں کہا کہ تم تم میں سے ایک ڈاکٹر بن جاؤ ایک انجینئر بن جاؤ ایک پائلٹ بن جاؤ ایک فلا بن جاؤ تم مجھے بڑی خوشی ہوگی تم میرے بیٹے ہو مجھے کما کر لا کر دوگے نہیں کیا کہا کل مسلمانوں کی اور کفار کی لڑائی ہے اور دیکھو جیسے تم ایک ماہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو میں نے تمہاری باپ کی عزت کو خراب نہیں کیا تمہاری نصب پر کوئی داغہ نہیں لگایا تم پاک دامن ہو اور کل کو جب مسلمان کفار کے ساتھ لڑے تو تم دلیری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرنا اور کفار کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جانا مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جدت میں رہوں یہ صحابہ کی عورتیں ہوتی تھے صبح کو لڑائی ہوئی ایک بیٹا وہ شہید ہو گیا دوسرا تیسرا چوتا چاروں شہید ہو گئے اس ماہ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں بعد میں اکیلے رہوں گی میرے کمائی کا کچھ ہاں صحابہ کی مردوں اور عورتوں کی زیر میں کس چیز کا غم تھا بھائی آخرت کا غم دنیا کا نہیں چاروں بیٹے شہید ہو گئے جب ماں کو پتا چلا کہ الحمدللہ جس نے مجھے چار بیٹوں کی شہادت سے نوازا ہے اور میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جنت میں جاؤں یہ صحابہ کی عورتوں کی جذبی ہوگی بچوں کی تربیت صحابہ نے ایسے گھر کا دین گھر میں پردے کا ماحول حیاء کا ماحول گھر کے لئے احکامات ہیں ایسے نہیں یہ مسلمان آزاد ہیں اب یہ چھوٹے بچے عطا کی شریعت کے اندر اگر بچوں کی عمر جو ہے نا چھ سات برس کی ہو جائے لڑکا ہے لڑکی ہے یہ حکم ہے کہ ان کا بستر الگ کرو بچہ اگر سات آٹھ سال کا ہو جائے یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا اس کا بستر الگ کرو میں اور آپ کہیں مولی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ ماں فرمائے ہم تو بے دین نہیں ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں اللہ ہماری حالت کو زیادہ جانتے ہیں ہم اپنی حالت کو زیادہ جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں بولو گھر کے اندر گھر کا ماحول کہ عورتوں کی تربیت کرو حیاء کے ادبار سے پردے کے ادبار سے دین کے ادبار سے آج کل اللہ ماں فرمائے باب کو پتہ نہیں ماں کو پتہ نہیں جوان بیٹی کہاں جا رہی ہے کہاں رات گزار رہی ہے حالانکہ جب بچی بالغ ہو جائے بلکہ چھوٹے بچپن میں بھی اس کو اس کی شادی نہیں ہوئی اس کو گھر سے باہر رات گزارنے کا جائزہ نہیں ہے اس کے لئے کہ وہ اپنے گھر سے باہر رات گزاریں کیا ہم نے اپنے بچوں کے ایسی تربیت کی ہے ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھا لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ ہم کوئی انگریز تو نہیں ہیں یا ہم آزاد نہیں ہیں ہمارے ایک ساتھی ہے اس کے گھر کے کچھ معاملات تھے تو اس نے ایک عجیب بات سنائے میں اس کو سن کر بہت بڑا خوش ہو گیا بہت خوش ہوا اس کو میں نے دعائیں دی اس نے کہا میری جوان میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کو اپنے بھائیوں کی گھر بھی نہیں بیشتا اللہ یہ کہ کوئی شدید عذر ہو کوئی کام ہو کوئی شادی ہے اس میں بھی نصیت کر گی بیشتا ہوں کوئی شادی ہو کوئی غم ہو گیا کوئی ایسی کوئی خوشی ہے غمی ہے اس کے علاوہ میں اپنی بچی کو اپنے گھر سے باہر نہیں شوڑتا یہ مسلمانوں کی زندگی ہم ایک علاقے میں گئے وہاں ایک بہت بڑے دیندار آجمی کا نام سنا ہم نے بہت بڑے اللہ والے تھے بہت بڑے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ایک مولی صاحب آئے مسجد میں تو انہوں نے کہا کہ یعنی روئے وہ رونے جیسی شکل بنی اور کہا کہ ان کی گھر کا دین تباہ و برباد ہو گیا وہ آدمی فوت ہو گیا تھا کہ ان کے گھر میں فہاشی یعنی ایسی عام ہو گئی اس دیندار آدمی کی گھر میں میں نے پوچھا بھئی اس کی وجہ کیا ہوئی کہ وہ خود تو دیندار تھا اور ایسا دیندار تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن اس نے اپنے غورتوں پر اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں کیا اس لیے جو ہی اس کا جنازہ نکلا گھر کے اندر آزادی شروع ہو گئی بچیاں کہاں جا رہی ہیں بچے کہاں جا رہی ہیں میرے بھائی اور دوستہ بزرگوں شریعت کے احکامات ہیں وقت میں نے بہت زیادہ لے لیا وقت تھوڑا ہے کہ آدمی دل کرتا ہے کہ بیان کرے تاکہ ہماری زندگی میں یہ زندہ ہو جائے اس لیے ہم علماء سے پوچھیں علماء سے مسائل پوچھیں گھر کے اندر میری بیٹی ہے میرا بیٹا ہے میرے گھر والے میں گھر کی زندگی کیسے گزاروں شریعت نے احکامات بیان کی ہے قرآن میں اللہ نے احکامات بیان کی ہے گھر کا دین ہے گھر میں تین وقت میں آدمی اپنے کمرے میں اپنی جگہ پر رہتے ہیں تین وقت ایسے ہیں اپنی بچوں کی آدمی تربیت کرے یہ اسلام ہے کہ وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس ان تین وقتوں میں آئے وہ تمہارے بچے ہیں کیوں نہ ہو وہ اجازت لے کر آئے صحابہ کے زمانے میں غلام ہوتے تھے کام پڑھتے تھے بچے ہوتے تھے اللہ نے احکامات اتارے فجر کی نماز سے پہلے ادمی اپنے جگہ میں ہوتا ہے خصوصی ادمی کا لباس ہوتا ہے جس لباس کے ساتھ ادمی باہر پھرتا ہے وہ لباس ادمی اتار دیتا ہے اس کی اپنی جگہ اس کو اجازت ہے اب اب بچوں کی تربیت نہیں کریں گے وہ ایسے چلے گے اندر کیا تاثر ملے گا بچوں زہر کے وقت دوپیر کے وقت زہر کی نماز سے پہلے پہلے عیشہ کی نماز کے بعد یہ شریعت کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اسلام کا حکم ہے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اپنے عورتوں کو سکھائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں اور بازار کا دین بازار میں زندہ کریں حلال کمائیں حرام سے اپنے صحابہ کی زمانے میں صحابہ کی عورتوں بیویاں اپنے خاوندوں سے کہتی تھی عورتیں اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ دیکھو ہم تمہاری کفالت میں ہیں ہم عورتیں ہیں ہم گروں میں رہتی ہیں تم باہر جا کے کما کر لاتے ہو اللہ کا واسطہ حرام کما کر ہمیں نہ کھلانا کیونکہ ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں پر دوزخ کی آگ برداشت اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب ایک کسٹی کے سوارے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ممبر میں بیٹھ کے کوئی میں زیادہ دیندار ہوں آپ نے یہ بات ہرگز نہیں ہے ہم سب ایک کسٹی کے سوارے ان باتوں کو کرنے کا اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان کو میری زندگی میں آپ کی زندگی میں ساری مسلمانوں کی زندگی میں یہ احکامات زندہ فرمائے